ہمارا بات ساں مولا علی کی بات کر رہا نا ہاں تو میں مولا علی کا کہہ رہا ہوں سلمان نے کہا کہ یہ بات رسول تک پہنچ گئی نہ کہ تُو نے کہا ہے کہ میں علی سے پہلے زندگی بجاؤں گی تو رسول فوراں نوکری سے نکال دیں گے کہتے ٹھیک ہے شکایت کرنی ہے کر جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے لیکن میں رسول سے بھی پہلے اتنا کہنا تھا سلمان کا فضہ اتنا بول جتنا میں برداشت کرسکوں جو تُو کہہ رہی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کمبر دوڑا جا کر سیدھا جناب سلمان نے جا کر رسول کے قدم پکڑے علی کو شکایت نہیں کہہ لگا بادشاہ کے پاس نہیں کیا وہ جلال والے ہیں آپ کے پاس آئے رحمت والے ہیں علی کو بتایا تو ہی جلال میں آ جائیں گے یا رسول اللہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گی رسول مسور آگے کہتی تو سچ ہے ہائے ہائے کہتی تو سچ ہے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار ہیں فضہ ایک معمولی کنیز ہے معمولی کا نام آنا تھا نبی کے چہرے کے رنگلے سلمان روک تیری اس کی اپنی بحث ہے خبردار فضہ کا معمولی نہ کہنا اچھا یا رسول اللہ ہے تو کنیز فرمایا چل میرے پیچھے آ جس نے کہا ہے اسی کی زبان سے سنو خجرے میں جا کر رسول کی مسند لگی سلمان آگے فضہ پردے کے پیچھے بیٹھے فضہ کا پردے کے پیچھے بیٹھے رسول نے کہا فضہ کئی بار میں نے تجھے کہا ہے کہ جب علی کے نوک کر آئیں ان سے صرف کام کی بات کیا کر راز کی باتیں نہ کیا کر آئے آئے فرمایا رسول اللہ میں نے تو اس لیے کر دی تھی یہ تو بھی دسمہ درجہ پر فائز ہے ایمان کا دسمہ درجہ ہے اسے ابھی تک فضہ کی معرفت نہیں ہوئی رسول نے کہا فضہ تو اسے بتا دے تو نے کیوں کہا ہے میں رسول سے پہلے جاؤں گی فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے سب کچھ کرتے ہیں یہ خطبات سنتے ہیں آپ نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ محصر کا میدان ہوگا نبی انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا دروازہ کھل چکا ہے لیکن تب تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک رسول نہیں آئے گا رسول ہے کہ جب میں پہنچوں گا میں انتظار کروں گا تب تک میں نہیں جاؤں گا جب تک میری بیٹی زہرہ نہیں آئے گی اور ایک نورانی ناکہ پہ سوار ہو کے میری بیٹی آئے گی جب بیٹی زہرہ جنت میں جائے گی پیچھے میں جاؤں گا پیچھے نبی جائیں گے یا رسول اللہ وہ جو ناکہ ہے اس کی مہار فضا کے ہاتھ آئے اسے ناکہ کی مہار فضا کے ہاتھ ہوں گے اب کہاں پڑھیں ہاں ملی کے بھدائے ابھی تو نوکر برداش نہیں ہو رہا عشرے چاہیے صرف بی بی فضا پڑھنے کے لئے سیدوں نے محمونہ سے فضا کیا کیمیاں کرتی بی بی ہاں چاندی بنانے کا ہونے جانتی تھی کیمیاں کرتی بی بی ایک دن مولا عمیر المومنین کے پاس آکے کہتے ہیں یا علی میں نے یہ تھوڑی سی چاندی ڈالی ہے بنائی ہے یا علی دیکھئے میں سونا بھی بنا لیتی علی نے کہا اچھا فضا سونا بنا لیتی ہے ہاں علی نے فرمایا فضا کل سونا بنا فضا نے سونا ڈالا علی کے قدموں پر رکھا یا علی یہ سونا میں نے تیار کیا ہے علی مسئولہ کہتے تھوڑا اور اگر آگ کو حرارت دیتی اور دھات پگھلا دیتی اس سے اچھا بن جانا ہے مالک تیرے قدموں کے ذرے سے تو میں نے اسے بنایا ہے آخری صدر کہوں گا خیبر میں بیٹھے تھے رسول جب آبا جی انتالیس دن تک خیبر فتح نہ رسول نے پریشان ہو کے کہا میرے اللہ اب کیا کروں جس نے بچانا تھا اسے تنیانے نہیں دیا جنہوں نے لڑنا نہیں تھا ان کی بھیڑ میرے ارد گرد ہے اب کیا کروں فرمایا میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تُو جا کے بلائے تاکہ پھر اسے بلانا تیری سنت بن جائے کہ مشکل میں علی کو بلانا سنت ہے اگر علی تیرے ساتھ چلے جاتا تو دنیا کہتے تھے ساتھ تھا ساتھ نہیں میں نے بھیجا تو ندا دے کیونکہ یہ نحجر بلاغا میں مولا علی کا فرمان ہے مولا علی سے پوچھا تھا اسے بلانے میں اور تجھے بلانے میں کیا فرق ہے فرمایا اسے دعا سے بلائے جاتا ہے مجھے ندا سے بلائے جاتا ہے اسے مانگا جاتا ہے مجھے بکارا جاتا ہے جب اسے مانگا جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ دینا ہے یا نہیں دینا جب مجھے بھلایا جاتا ہے میں کبھی بھی نہیں سوچتا میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا بھلانے والا حلالی ہونا چاہیے علی مشکل میں سارے سرحانے پہنچ جاتا ہے رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بھلایا جس نے بھلایا تھا وہ خیبر میں تھا جس نے سنا تھا وہ مدینہ میں تھا جس نے بھلایا وہ بھی مسلے پہ جس نے سنا وہ بھی مسلے پہ رسول نے مسلح سے بلایا علی نے مسلح پہ سنا مسلح پہ بیٹھے علی نے آخری سہیتے سے سر اٹھایا صدق کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے گیا کمبر نے دیکھے کہا یا علی آپ کو نماز میں تلوار کہاں سے یاد آگئی فرمایا کمبر جلدی جار رسالت کی جان خطرے میں ہے کمبر سے ہنے بطول کی جانب دوڑا ادھر کمبر نے سیدہ کے دروازے پہ آکے ہاتھ رکھا یا سیدہ کے گھر کا در کرا دی بھی فرزہ ہاتھوں پہ علی کی ضرفکار لے کے گھڑی تھی ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے گھڑی تھی کمبر دیکھے کہاں فرزہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں مجھ سے پہلے پہنچا کوئی نہیں پیغام میرے علاوالی نے کسی کو دیا نہیں تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لے کے آیا ہو فرزہ نے تلوار کمبر کی ہاتھ میں جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے جلدی جا تو ہید خطرے میں ہے کمبر میں ہامتے کامتے کام فرزہ جا رہا ہوں لیکن اتنا بتا تجھے مسجد کی باتیں گھر میں کیسے پتا چلتی ہیں فرمائی یاد رکھنا باہر کے نو کروار ہوتے ہیں اندر کی گریزیں اور تو علی کا نوکر میں زہرہ کی گلیش تو علی کا نوکر میں سیدہ کی گریز میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جس کا صرف وہ کاریاں میں نے طریق سے یوں اٹھا گے دو تین مقالمیں آپ کے سامنے پڑھیں نابی قرآن کی طرف رخ کیا کہ کتنی آیتیں ہیں جو صرف فرزہ کے لئے آئے ہیں میں نے لفظ کہا ہے لوگ بریشان ہوئے یہ ممبر کے غلاف میرا ہاتھ ہے علمو والے عباس کی عزت کی قصد جنت کی رہیشی کو فضہ نہیں جنت کی مالکن کو فضہ کہتے ہیں آدم رہیشی ہے جنت کا مالک نہیں آدم مالک ہوتا خدا کپڑے نہ چھین تھا بابی میں ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں پرانے قدردان لوگ بیٹھے تھے نو جنتی ہے مالک نہیں ابراہیم جنتی ہے مریم جنتی ہے فضہ مالکان جنت میں سے اگر میں بغیر دلیل کے یہی سوال ایسا چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ میری قوم کے بچے پریشان ہوئے کہ ٹھیک ہے ہمیں یقین تھا بہتری نقیدہ پڑھتے ہیں بات انہوں نے کسی نہ کسی دلیل سے کی ہوگی لیکن ہمیں دلیل تو دیکھ نہیں گئے ہمیں تو ہوا میں معلق چھوڑ کے چلے گئے اب ان بچوں کی مضبوطی کے لئے دلیل دینے گا فضہ جنت کی مالکن کیا جاؤں قرآن سے پوچھو کہ جنت کی ریجسٹری کہا ہے بابا جی جگہ لینے ہو پلارٹ لینا ہو تو بندہ پہلے کاغذ دیکھتا ہے آؤ جنت کی کاغذ دیکھتے ہیں ہر جسٹری کا نام قرآن ہے بے نامے کا نام سورت دہار خدا قدبہ جزاہم صبران جنتم حریر میں نے جزاہ میں دی ہے انہیں جنت بھی روحریر جنت بھی یہ کیسے ملیتے والے محمد نے روٹیاں دی تھی یہ جو روٹیاں پانچ گئی ہیں نا روزانہ ایک دن میں اور تین دن میں پندرہ گئی ہیں اور پندرہ روٹیوں کے بعد اس نے جنت بھیجی ہے ان میں سے چار روٹیاں جو ہیں علی سیدہ حسن حسین پانچ بھی روٹی فضہ کی ہے رسول نے مندت کے روزے رکھوائے تھے رکھا نہیں تھا چھوٹی کتاب شلے کے بڑی کتاب تک کم اعظام رسول نے مندت کے روزے رکھوائے ہیں آل محمد کو رکھا نہیں تھا یہ جو روزانہ روزے رکھے جا رہے تھے ان میں سے پانچ بھی فضہ ہے اپنے حسنے کی روٹی بھی دے رہے تھے اس کا مطلب تین روٹیاں فضہ کی طلی جنت کی رسید آگا اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے جو مجمع یکدم خموش ہو گیا اب یہ سوچ رہے ہیں رسول رسول کا نام جنت کی ملکیت میں کیوں نہیں رسول کا نام جنت آئے ایک جگہ پہ ایک دکان ہو اس کے پانچ حصے دار ہو ایک بندہ وہاں پیار ہو وہ کہے کہ مجھے یہاں سے کوئی چیز خرید نہیں ہے لیکن پیسے اب نہیں دوں گا کھاتے بھی لکھواؤں گا مجھے بتاؤ مالکوں کے نام کیا ہیں دکان کے وہ پہلے مالک کا نام لے وہ کہاں نہیں اس کے ساتھ تو میری دشمنی ہے دوسرے کا نام لے وہ کہتا ہے اس کے ساتھ تو میری بنتی نہیں تیسرے کا نام لے اس کے ساتھ تو دعا سلام ہی ٹھیک نہیں ہے چوتھے کا نام لے اس کے پاس تو میں کبھی گیا ہی نہیں جب اسے پانچ میں کہنا ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے اس کے حصے میں سے مجھے دے دے خدا نے کہا نا میرا محمد بہت سے ایسے بھی ہونے ہیں جو تیرے دعوے دار ہوں گے آل سے محبت نہیں نفرت کریں گے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کو آل کا دشمن تیرے حصے میں سے جنت میں چلا جائے اس لئے آپ نے حدیث سنی ہوگی محمد و آل محمد نہیں صرف آل محمد آل ہی میں محمد ہے محمد ہی میں آنے لیکن اس کی نگاہیں قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نبی سے پیار کا دعویٰ کریں گے آل سے دشمنی کریں گے فضہ کو بنا دیا جنت کی مالکن کیا کہنے جہاں سے اب بات شروع کی اب نتیجہ دینے کا بابا پیر نزاکر شاہ جی لطف آیا وہاں حبش کی مالکن تھی سیدوں نے جنت کی مالکن بنایا سیدوں کی دہلیس پہ آگے اس نے دہلیس پہ سجدہ کر کے کہا زہرا جوتی رکھی آئیوں تخت پر فرمایا فضہ ہم کرزید واپس کرتے ہیں تو شاہی چھوڑ کی آئی میں تجھے جنت کی مالکن نہ بناوں مجھے زہرا نہ کہنے دو برکے تھے سیدہ زینب کے ایک غریبی کا برکہ ایک امیری کا برکہ امیری کے برکے کو عباس کہتے ہیں غریبی کے برکے کو فضہ کہتے ہیں وفا کی حد کی ہے سیدوں سے کتنی وفا کی ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سنسکتا بڑی وفا کی ہے سیدوں سے فضہ بابا جی تشریف فرما ہے جتنے سید بیٹھے ہیں پی نزاکش عریب بابا زاہد کردیزی صاحب ذلکر نین بھائی سے لے کے آخر تک جتنے بھی عزدار بیٹھے ہیں تم میں جہاں جہاں کوئی اولاد زاہدہ تمہاری سبان بن گئے میں ممبر پہ ایک لفظ کہنے لگا سارے سید مقروض ہیں بی بی فضہ بابا جی سے نے وفا کی حد کی شام کے بازار کے باہر پندرہ آزانے سنی علی کی بیٹی نے اور بی بی جناب فضہ کی کمر کے پیچھے کھڑی تھی جنابِ عالیہ نے دیکھا کہ فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی بادشاہ حسین رونا قبول کرے عالیہ نے رسی ہلائی بول نہیں سکتی تھی کیونکہ محول اس قابل نہیں تھا بی بی نے رسی ہلائی بی بی فضہ متوجہ ہوئی جی آقا زادی بی بی نے کمر پہ سر رکھے آہستہ سے کہا اممہ پاؤں بدل لے اممہ تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین لہو سے بھر گئی اور میں ستر پڑھوں جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے فضہ رو کے کہتی کیسے پاؤں بدلوں میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پر چلیں اور میں قیامت والے دن کیا جواب دوں فضہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر نے زینب کے قدم دے کر حد کی ہے کتنی وفا کی ہے حد کی ہے وفا کی سیدوں کے ساتھ صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے یہ بی بی پورے رستے میں کافلے میں آگے رہی ہے ویسے اس گھر میں کنیزیں آگے نہیں چلتی پیچھے چلتی فضہ آگے کیوں رہی ہے پہلی وجہ علماء نے لکھا پردہ بی بی کا پردہ بنی تھی دوسری وجہ سب سے آگے رہی ہے جب یزی تخت پہ ناز کرتا فضہ جھڑک دے کے کہتی جس تخت پہ ناز کر رہا ہے اس پہ جوتی رکھے ان کی نوکری میں آئے ان کے سامنے حکومت پہ ناز نہ کر تخت پہ ناز ان کے گھر کے سامنے نہیں کیا جاتا حاجی صاحب بیان کر رہے تھے وہیں سے لے کے اسی درد کے قرآن کی دو آیتیں میں پڑھتا ہوں بابا جی ضعیفہ ہو گئی تھی زخمی بھی بڑی تھی صبح سے لے کے شام تک آلیہ کی قبر پہ رہتی مغربین کی نماز زینب کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے ادا کرنے کے بعد بی بی کی قبر کے پائنٹی پہ دونوں زخمی بات رکھتی رو کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دے اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا نید نہیں آتی جو نہیں رویا اس نے اپنی امیری پہ ناز کیا جس کی چیخ نہیں نکلی اسے پتہ ہی نہیں کہ سید اجڑے کیسے بادشاہ زادیاں تمہارا رونا قبور کریں اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے رو کے آلیہ کی قبر کی پائنٹی پہ ہاتھ رکے کہتی بی بی اب نراز نہ ہونا اب میں جا رہی ہوں اس کی قبر پہ جو تنہا نہیں سوتی پھر چلتی چلتی روتی روتی ایک چھوٹی سی قبر کے پاس آتی کتابیں کہتی ہیں جیسے مائیں بچوں کے ساتھ لیٹی ہیں ہاتھ سے کانٹیں ہٹاتی سکینہ کی قبر کے ساتھ لیٹی قبر پہ اپنا بازو رکھتی اپنا چہرہ سکینہ کی قبر پہ رکھتی رو کے کہتی اب بول کے بتا کانوں سے خون بند ہوا اور کنیز درد سننے آئی اور مجھے سنا حسین کے سینے کا طویز مجھے بتا کانوں سے خون بند ہوا نہیں ہوا چہرہ اب بھی زخمی ہے کہ نہیں رسیاں کھلی ہیں کہ نہیں اکثر زاکرین کو میں خود ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں میں نے زاکرین سے سنا ہے پڑھ دیتے ہیں آج حادی صاحب نے بلکل مستند مولا کے مسائب کان ہیں انہوں نے بلکل وہ اشارہ نہیں کیا اور یہی حقیق ہے بعض زاکرین پڑھتے ہیں شکار کی غرص سے آئے تھے یا جنگل میں ایک پردیسی جنازہ دیکھا نہیں جن کی ماں گھر میں نہ ہوں وہ بیٹے شکار پہ نہیں کتابیں کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے گئے تھے مدینے سے پتا چل گیا کہ ماں شام ہے وہاں سے شام آئے جب دیکھا کہ آلیہ کی قبر میں ایک پھٹی ہوئی چاتر لے کے بیٹھی ہے بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا ماں ہمیں شرم آتی ہے ہم حبش کے بادشاہ ہیں تیرے سر پہ پھٹی ہوئی رضا ہے رو کے کہتی ہیں مجھے امہ نہ کہنا مجھے حسین ماں کہتا ہے مجھے زینب ماں کہتی ہے خبر دار میرے تمہارے دنیا کے رشتے ختم ہو ہاں کتابیں کہتی ہیں بلکل یہ روایت مستند ہے جو حاجی صاحب نے پڑھی کہ بیٹوں نے منت کی کہ آمہ گھر چلے ایک سطر پڑھوں اگر رو پڑھو نانسوائے ہائے ضرور کہنا یہیہ نے آگے بڑھ کے کہا تھا امہ میں تیرا چھوٹا بیٹا ہوں امہ میں لادلا بھی ہوں امہ میں ایک بات کروں امہ پھر دعا کر ہمیں موت آ جائے بی بی رو گئی کیوں موت مانگتی ہو مرنا ہی تھا تو کربلا میں آ جاتے میں حسین کی اکبر سے وار دیتی میں بھی سرخ رو ہو جاتی میرا بھی دین میں حصہ ہو گیا ہے یہیہ رو گئی کہتا امہ میں شرم آتی ہے جب ہمیں لوگ کہتے ہیں تمہاری ماں شام میں تازیانے کھاتی رہی ہے اتنا کہنا رو گئی کہتی نہ بتایا کرو ہم حصہ کے بیٹے ہیں ہم میرے تازیانوں کو روتے ہو اور زینب زخمی ہو کے گزری خبردار ماں کے تازیانے یاد نہ رکھنا علی کی بیٹیں زخمی ہوں انکار کیا جانے سے بیٹے جنگل میں رہے پھر ماں کا جنازہ پڑھا سداس مافی ماں کے ایک سطر حاجی صاحب نے آپ کو بی بی کا جنازہ سنایا ایک سطر میں پڑھتا ہوں جب آئی تھی نا دربار ملاؤن میں علی کی بیٹیں ہیں میں غیر سید ہوں میں ماتمی حسین کا میں اشارہ کروں دیوار کے ساتھ لکے کھڑی تھی قرآن کی آیتیں جو رو پڑے اور رسی ایک تھی آیت چونسک تھی نئی ہائے نکلی اب سطر بدنوں یاسین کا مرسیدی کرتی کوسر کے گلے کی رسی تنگ ہو جائے وہ کون بندہ ہے جو اشارے پہ بھی نہیں روتا عدب پہ بھی نہیں روتا بادشاہ حسین ان آوازوں پہ رحم کرے محمد کی بیٹیاں تمہیں کسی کا مہتاج نہ کریں جب سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی کوسر کے گلے کی رسی تنگ ہو جتنی دیر قید رہی علی کی بیٹی رکو کیا دیوار کے ساتھ لکے کھڑی ملکوں کے سفیر بیٹھے ہیں کرسیوں پہ کتنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے کسی کتاب نے سات سو لکھا کسی نے بارہ سو لکھا نہ مجھے سات سو سے غرض نہ بارہ سو سے غرض ایک بھی بیٹھا ہوتا کھڑی جو علی کی بیٹی میں کہتا ہوں جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرو کوئی بھی نہ بیٹھا ہوتا کھڑی جو علی کی بیٹی علیہ شایدی اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے ایک لفظ تھا اب میں ڈر رہا ہوں بابا نزاکر شایدی عزاد آ رہے ہیں آپ بھی ہمیشہ آپ نے حرمت صداد کا علم اٹھایا ہے اب میں معافی مانگوں کو ایک دفعہ جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا اب میں سطر پڑھنے لگوں میں پھر بھی سطر پوری نہیں پڑھوں گا میں اشارہ پڑھوں گا دربار کا ماحول میں نے پڑھ دیا تبل بج رہے تھے لوگ کرسیوں میں بیٹھے تھے سر نیزوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ تھے قرآن کی آیت رسیوں میں تھی یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا اس کے سامنے شراب کا جام تھا اس نے جام ہاتھ میں اٹھا کے کہا ان میں علی کی بیٹی کون ہے میں نے بڑا چھپایا تھا جملہ کسی بندے کا دن نہ پڑھ جائے بڑا حوصلہ اس بندے کا میں نے اشارہ گیا تو پھر بھی نہ سمجھا اس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے میں نے پڑھا تمہاری چیخیں نکلی کوئی عباس کے سر سے پوچھے عباس کا سر گھوڑے کی گردن پہ ترپا آبازہ ہی دے دیتی اجازت آج دربار میں تیرا نام نہ لیا جاتا اور تیرا زندگی میں میں نے کبھی نام نہیں لیا تھا اور تیرا فرشتے نام نہیں لیتے ایک کمینے نے اشارہ کیا بس میں نے بی بی فضا کا درد پڑھنا ایک کمینے نے اشارہ کیا اس نے کہا سب سے آخر میں جو سفید ذر والی ضعیفہ کری ہے اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے لی کی بیٹی اس نے کہا یہ سفید ذر والی ضعیفہ کون ہے ایک کمینے کی آواز ہے یہ سیدوں کی کنیل کیا نام ہے اس نے کہا فضا کہتے ہیں اس نے کہا یہ ضعیفہ کو ہٹا میں علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں اب جو سمجھ چکے ہو وہ ہی روئیں گے جو سمجھ چکے جن کے ذہنوں میں تصریر میں بنا چکا ہوں وہ بندے روئیں گے جس کا دہان ادھر ادھر وہ بندہ نہیں روئے سامنے کھڑی بی بی فضا پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی پیچھے باقی علی کی بیٹی پیچھے کھڑی ہے حسین کے سینے کا ترویز یہ کمینہ چلتا چلتا بی بی فضا کے قریب آگے سے کہا ضعیفہ پردہ چھو ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا فضا نے رسیوں سے سروں کو دیکھا دی آج کے دن کے لیے میں زندگی مانکے لائی تھی میں نے محمد کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا مجھے اتنی سانسے دے دینا میں تیری بیٹی کا غلاف بن سکوں جس کے لیے زندگی مانگی تھی وہ لمحہ اب آیا ہے مر سکتی ہوں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی جسے بندے کی نہ ہائے نکلی نہ آنسوں نکلابو سے دعویٰ دینے لگاؤں یہ کمینہ دے کے کہتا ہے چھوڑ پردہ ورنہ میں ظلم کروں گا فضا رو کے قدی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے حسین کے اترنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے زینب کی ردا سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سمان تھا اس نے فضا کے سر پہ رکھا فضا کے چاندی جیسے بال یقود کی طرح سرخ ہوئے فضا کے بالوں پہ لہو کی لگی رائی بی بی زینب نے فضا کی کبر پہ سر مارا بی بی رو کے دی امہ مردہ چھوڑ دے رو کے دی امہ مانا کہے یا مردہ چھوڑنے کو نہ کہے اور مجھے پتا آج زہرہ ہوتی ہاں حسین کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی نہ نہ بی بھی میں نے پردہ نہیں چھوڑ میرے بھائی منذر اگر وہاں کھڑے ہیں تو انہیں جگہ دیں بسم اللہ بسم اللہ بادشاہ حسین کا واسطہ آجائے آجائے بسم اللہ رو کے کہا میرے بھائی کاری القصائد منذر مہندی تسلیف لات چکے ہیں مصحب کے حطرہ میں وہی رک گئے علی کی بیٹی تمہارا عدب قبول کرے محمد کی بیٹی تمہارا رکنا قبول کرے زاکر ہے نا بہن اور بھائی کا اسے پتہ چل گیا ہے کہ اب زینب کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اس وقت بیٹا ہوا شام کا قیدی رو رہا ہے اللہ آپ کی بہن کے درجات بلند کرے اللہ ماں کا سایہ سر پہ سلامت رکھے رو کے کہا فضا پردہ چھوڑ دے بی بی رو کہتی نہ بی بی میں نے پردہ نہیں چھوڑنا بی بی رو کہتی کب تک زخمی ہوگی جب کہنا کب تک زخمی ہوگی اب تری کہتی ہے فضا نے ایک نظر دائیں دیکھا ایک نظر پائیں دیکھا دیکھا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے بڑا حبشی کمر پہ ہاتھ رکے اٹھا اٹھ کے کہتا زعیفہ تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے دیکھ دی کون ہے تمہارے ملک کا بادسہ کہل گا مر گیا ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے بی بی دیکھ دی اس دربار میں وہ محمود نہ آئے تو پہچان سکتا ہے جب اندھا ماتا کرنے کے لئے آئے بڑا حبشی دے لو کہتا نہ ہو کی میں تیرا سرطن سجدہ کرتا تجھے نہیں بتا لوگ شرابی رہے ہیں اور تُو نے شہزادی کلام لے لیا ہے بی بی میمونہ نے چہرے سے بار ہتھائے رو گدی مجھے پہچان میں میمونہ ہو دیکھت اگر تُو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تُجھ سے کلام نہیں کروں گا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی شرابی کے دربار میں فجر رو گدی پرتا کر اکیلی نہیں آئی علی کی بیدیاں ساتھ سریے کوئی سید بیٹھا مجھے باز کرنا حبشی نے اشارہ کیا ستر حبشیوں نے تلوار نیام شرکالی یزید کے تخت کو کھیرے میں لیا لیکن اُتروں پہ غیرہ تک سریچے تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارا سکتا ہے اتنا جمعہ کہنا تھا زینب رسیوں میں طلب گئی رو گدی اپا کنیزوں کے بارس آگئے علی کی بیٹی کا کوئی بارس نہیں نہ کربلا نہ کفا نہ بلوائے آم میں زینب شہید ہو گئی دربارے شام میں سامین تشریف فرماؤ زاکرِ آلِ عبا ملک منتظر مہدی صاحب تشریف لائے جکے ہیں کس ماہ تو سکتا فرمائیں گے کی گردی و بITY آپ کو کپی بیٹی کو ملک منتظر ملکا یا لافق ملکا یا لافق ملکا یا دورا